اسلام علیکم پیام شفاہ میں آپ کو خوش حمدید میں میں حکیم ابوبکر صدیق ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم جس بماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس کو فپرے کا زخم یا تھائسز کہتے ہیں اس کی وجہات غذا پرہیز اور علاج پر بات ہوگی ویڈی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پر امیشہ آپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے فپرے کے زخم سے لادمی طور سے جسم دبلہ ہو جاتا ہے اس لیے اتباع نے فپرے کے زخم کو سل کے نام سے معصوم کیا ہے بات کریں گے وجوہات کی عمومن گرم ندلے کا مواد فپرے پر گرنے سے اور اس میں خراش ہو کر زخم ہو جانے یا ذات الجم یعنی نمونیا کا بقائدہ علاج نہ ہونے اور مواد کا رک جانا یا مواد کا پک جانے سے فپرے میں سخم ہو جاتے ہیں پرانی خانسی میں علاج کی بے ترتیبی سے عمومن یہ مرد ہو جایا کرتا ہے ایک عرصہ تک خانسی رہنے سے فپرے کمزور ہو جاتے ہیں یہ مرد بھی تاؤن، حیضہ، چیچک وغیرہ امراض کی طرح متقدی ثابت ہو چکا ہے عورتوں کی نسبت مردوں کو زیادہ ہوتا ہے یہ مرد بیس بائیس برس کے سال سے یہ مرد بیس بائیس برس کی عمر سے لے کر پینتی سال کی عمر تک اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے علامات کی اس مرد کے ساتھ دکھ کا ہونا ناظمی ہے مریض کو پہلے خانسی خوشک اور خفیف بخار ہوتا ہے کچھ عرصہ بعد خانسی میں کبھی خوشک چھلکے اور کبھی خون ملا ہوا بلگم نکلتا ہے چیرہ سرکھ ہو جاتا ہے آنکھیں دھنس جاتی ہیں ناخن ٹیڑے ہو جاتے ہیں بعض دفعہ پاؤں پر ورم ہو جاتا ہے خانسی اور مزید اٹھتی ہے سانس تنگی سے آتا ہے شدید خانسی کا ہونا بدن میں کمدوری کا باحث بنتا ہے سلک مادہ پہلے فپروں میں جمع ہو کر دانے اور گلدیوں کی صورت استیار کر جاتا ہے جس کر جاتا ہے کچھ عرصہ بعد یہ گلدیاں پک کر پنیر کی مانند ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ مادہ گھل کر پیپ بن جاتا ہے اور فپروں میں زخم یا آر پیدا کر دیتا ہے اب ہم چلتے ہیں پرہید کی طرف بادی سکیل اور دیر حضم اشیاء مثلاً گوبی، آلو، عربی، کچالو اور گرم مسالہ دار چیزوں اور گوڑ تیلوگارہ سے پرہید کروائیں بات ہوگی گزا کی زود حضم گزا دیں مثلاً آش، جاؤں، ساگودانہ، بکری کا شوربہ ترکاریوں میں پالک، خرفہ، قدو، توری، ٹنڈا وغیرہ دینا مفید ہے اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف نسخہ نمبر ایک ہے پوست بیخ، انجبار یعنی کہ انجبار کی گنی ہے چار ماشا، دموالخوین چار ماشا، مروارید، کشتہ چار ماشا کوہر باشمی چار ماشا سرشم ماہی چار ماشا اوج سلیب چار ماشا رب برسوس یعنی ملٹھی چار ماشا انیسون چار ماشا سرطان محرک چار ماشا نشاستہ بریان چار ماشا ذات یعنی سفید پھرکری چار ماشا گونت کتیرہ چار ماشا بادام گری چار ماشا افیون ایک ماشا کافور دو ماشا سب کو کون چھان کر چودہ حصے کریں ایک حصہ بکری کے دودھ کے ساتھ صبح و شام ملا کر کھانا مفید ہے اسی طرح نسخہ نمبر دو بھی بہترین قسم کا نسخہ ہے بہیدانہ دو ماشا مغز قدو تین ماشا مغز خیارین تین ماشا زاچ سفید تین ماشا شہترہ تین ماشا بادام مغز چار ماشا زافران دو ماشا ملٹھی دو ماشا مویز منکہ چار ماشا خشخاص چار ماشا مصری سات ماشا گونٹ چھان کر دانہ بہی کے پانی اس میں گونت کا چنے برابر گولیاں بنائیں دو دو گولیاں صبح و شام موہ میں رکھ کر چوسنے سے بے حد فیدہ ہوتا ہے دونوں نسخے بے حد مفید ہیں ہمارے دوہ خانہ میں بھی سل یعنی فپروں کے زخم کا شافی علاج کیا جاتا ہے میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر اور اڈریس دسکرپشن باکس میں پین کر دیا ہے ویڈیو پوری دیکھ کر لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ ملیں گے